اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آپ سب کو سیرا سیریز میرے رہبر میں ایک بار پھیر خوش آمدید آج ہم آپ کو جنگ خندق کے بعد کے حالات کے بارے میں بتائیں گے بچوں اس جنگ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم ہی ان کافروں پر حملہ کیا کریں گے اور وہ ہم پر کبھی حملہ نہیں کر سکیں گے اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا اس بات کا مطلب یہ تھا کہ ان ظالموں کو آئندہ اب کبھی جرت نہیں ہوگی کہ مدینہ کی طرف دیکھنے کا ارادہ کریں اور مدینہ کے مسلمانوں پر یہ کافروں کی طرف سے آخری حملہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہتیار اتار دیئے ہیں حالانکہ فرشتوں نے ابھی ہتیار نہیں اتارے اور ہم سب بنو قریضہ کی طرف جنگ کے لئے جا رہے ہیں آپ بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر ادھر ہی پہنچ جائیں یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام بنو قریضہ کی طرف چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری طور پر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہوں میں اعلان کروا دیا کہ اب جنگ کے لئے بنو قریضہ کی طرف جانا ہے بچوں کیا آپ کو یاد ہے کہ بنو قریضہ کون تھے اور مسلمان ان سے کیوں جنگ کرنے جا رہے تھے یہ بنو قریضہ وہی یہودی تھے جو مدینہ کے بلکل ساتھ رہتے تھے اور جب مسلمان خندق سے باہر کھڑے کافروں کو مدینہ کے اندر سے روک رہے تھے تو تب ان یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا وعدہ توڑ دیا تھا اور جنگ کا فیصلہ کر لیا تھا بچوں آپ کو تو پتا ہے نا کہ وعدہ توڑنے سے اللہ کو کتنی نفرت ہے جب بنو قریضہ نے مسلمانوں سے کیا ہوا وعدہ توڑا تو اللہ تعالی کو بہت برا لگا اس لئے اللہ تعالی نے اب بنو قریضہ سے جنگ کا حکم دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اور اللہ کے فرشتے سب بنو قریضہ کے پاس پہنچ چکے تھے بنو قریضہ نے فرشتوں کو تو نہیں دیکھا مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھ کر بہت ڈر گئے اپنے مضبوط گھروں میں چھپ گئے اور سوچا کہ ہم بالکل باہر نہیں نکلیں گے بچوں مسلمان تو ان کے گھروں کے باہر کھڑے تھے مگر مسلمانوں کے ساتھ جو فرشتے تھے ان کے لئے کچھ مشکل نہ تھی وہ تو یہودیوں کے گھروں کے اندر گئے اور جا کر ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا اور ان کے دلوں کو اتنا ڈرا دیا کہ یہودی گھروں کے اندر بیٹھے بیٹھے کانپ رہے تھے اور ڈر کے مارے ان کی جان نکل رہی تھی وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ہے ہتھیار بھی ہیں جن سے ہم مسلمانوں سے لڑ سکتے ہیں اور ہم تقریباً چھ ہزار سات سو یہودی مرد ہیں ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت مگر پھر بھی ان کے دل خوف کے مارے پھٹے جا رہے تھے اسی وجہ سے انہیں باہر نکل کر لڑنے کی بلکل جرد نہیں ہوئی ان کا سردار کعب بن اسد بھی بری طرح ڈر گیا تھا اس نے اپنے یہودی ساتھیوں سے کہا کہ میں تمہیں تین باتیں بتاتا ہوں ان میں سے ایک بات مان لو پہلی بات یہ کہ ایسا کرتے ہیں ہم سب مسلمان ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی یہ تو ہم جان ہی چکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں اس طرح جب ہم مسلمان ہو جائیں گے تو بچ جائیں گے دوسری بات یہ کہ اگر مسلمان نہیں ہونا تو پھر جنگ کے لئے باہر نکلتے ہیں اور مسلمانوں سے لڑائی کرتے ہیں اور تیسری بات یہ کہ اگر مسلمان بھی نہیں ہونا اور لڑائی بھی نہیں کرنی تو پھر ایک دھوکہ کریں گے وہ یہ کہ مسلمانوں کو پتا ہے کہ ہفتے والے دن یہودی جنگ نہیں کرتے اس لئے مسلمان ہفتے والے دن جنگ کے لئے تیار نہیں ہوں گے تو ہم ہفتے والے دن ہی مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے اور بے خبری میں ان کو مار دیں گے یہودیوں نے اپنے سردار کی ان تینوں باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اس پر ان کے سردار کعب نے کیا کہا اور یہودیوں نے آپس میں کیا مشورہ کیا یہ سب ہم سیرہ کہانی میرے رہبر کی اگلی خصے میں جانیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے فی ایمان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ موسیقی